اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سوی ورز میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری ریسپی ہے کوکنٹ چاکلیٹ کیک سٹک تو چلتے ہیں آپ کے لیے بناتی مزیدار ریسپی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں نے تین عدد انڈے لیے جس کو روم ٹیمپریچر پر میں نے نارمل کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی آٹھ کھانے کے چمچ میں نے شگر پاورڈر لیا ہے اور چھے کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے میدہ چھے کھانے کے چمچ میں نے آئل لیا ہے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر سب سے پہلے ہم نے انڈوں کو بیٹ کرنا ہے ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے انڈوں کو بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں شگر پاورڈر شامل کرتے جائیں گے موسیقا موسیقا موسیقی 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 اور یہ بھی اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے میردہ پیکنگ پاڑر کو چھاند کر کےک میں شامل کرنا ہے میردہ لیا اور پیکنگ پاڑر کو مکس کرنا ہے مکس کر دیں ہمیں تھوڑا تھوڑا چھاند دیں جائیں گے اور اس کو مکس کر دیں اب ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہوں کہ جب بھی ہم میردہ اور بیکنگ پاڑر کو مکس کریں گے تو اس کی ڈائریکشن ایک ہی طرف رکھیں گے بار بار ادھر ادھر چمچ کو نہیں گھومائیں ورنہ آپ کا کےگ بیکنگ کے ٹائم پہ بیٹھ جاتا ہے نیچے تک لے کے اسی طرح سے لے کے آئیں تاکہ نیچے بھی میردہ جمعنا جائیں دوبارہ سے چھانیں گے ہمیں اچھے طریقے سے نیچے تک لے کے آئیں آپ کو میردہ جو آئی فون میں نظر نہیں آرہا اگر نظر آئے تو آپ نے ایک سو دو دفعوں پر نیچے آر کر لینا ہے تاکہ جو سوکا میردہ ہے وہ آپ کو مکس ہو جائے سو چکا ہے اب ہم نے آنٹ کھانے کے چمرچ کوکنر پاودر لیا ہے وہ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی دوبارہ سے شامل کریں گے کیم کھانے کا چمرچ میں نے فریش ملک لیا ہے اس کو بھی میں نے روم ٹیمپریچر پر ریکھ دیا تھا تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے یعنی ایک کھانے کا چمرچ ہم نے شامل کیا ہم زیادہ بیٹر کو فتلا نہیں کرنا ہے پتنا کرنا ہے کہ ہر درائی جو ہمارے پاس ہم نے شامل کیا ہے ان سب چیزوں کو مکس ہونا ہے ایک چمرچتنے پودر ہم دوبارہ شامل کریں گے یعنی دو کھانے کے چمرچ ہم نے شامل کیا ہے نہ میں نے اس کو گرم کیا ہے ہم نے کچھ نہیں صرف روم ٹیمپریچر پر رکھ دیا ہے یہ نورمل ہو گیا ہے ہم نے شامل کرنا ہے یہ دو کچھ مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو پیٹن کے لئے رکھیں گے کیونکہ مجھے سٹیک بنانی ہے اس لئے میں اس طرح کا پہن لیا ہے اب ہم اس پہن میں دو بیٹر شامل کرتے ہیں شامل کریں ایک سے دو دفعہ ہمیں اس کو ٹپ کرنا ہے ایسے تاکہ بیٹر شامل کریں اب میں اس کو ایک سو اسی دگری پر پچھس منٹ بیٹ کروں گی ایدھے کی کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے اب اس کو روم ٹیمپریچر پر ہم ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے دو سو پچاس گرام چوپنٹ لی ہے دو کھانے کے چمچ میں نے بٹر لیا ہے اور ہم نے سپرگل کرنے کے لئے یہ کلر فوٹ دانے بھی ہیں چوکلیٹ کو ہم نے ملٹ کرنا ہے ہم اس کو ملٹ کرنے کے لئے لیبر بارنگ کریں گے بٹر بھی شامل کریں گے دانی کو ہم نے گرم رکھ دیا ہے اب یہ اس کو چوکلیٹ کو ملٹ ہونے کے لئے ہم نے رکھ دیا ہے کیک ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے ہم سب سے پہلے ہم نے ہلکے ہاتھ سے کیک کو ہلکے ہلکے سے پین سے الگ کر دینا ہے جب ہم کیک مکالیں ہمارا کیک جو ہے وارم سے نکھے گا ہمیں دیکھیں آگے سب سے پہلے ہم نے پیپر کو مکالیں گے ہمیں کیک کٹیں کریں ہمیں اس کی طرح سکاپنے کیونکہ ابھی ہم نے فریش بنایا ہے تو یہ لیکن بھی سوفٹ ہے تو اس لئے لائٹ ہاتھوں سے ہم نے کتن کرنی ہے یہ دکھیں ہمیں سلائس جو ہیں وہ لگی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس طرح سب کیک کے ہمیں سٹیٹ کنم دینا ہے کٹنگ کر کے میں نے اس طرح سے اس کو رل دیا ہے کیونکہ ہم نے چوکلیٹ میں اس کو ڈپ کر دیا ہے چوکلیٹ جو ہے وہ ہماری ملت ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کو پل کر دیا ہے یہ اچھی ہماری چوکلیٹ جو ہے وہ ملت ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سامنے جو تیم پرچے پر لانا ہے اب ہم نے پیچھا تریج ہے جو ہم نے کیک پیش کرنا ہے ہم نے کیک پیش کرنا ہے اچھی ترکی سے پوپ کریں اس نے چھم نے ششش کھ دیکھ کر دی ہے فکر جتنگی بھی کہ پوپ گھنے ان کو پھول گی ہونے پلیٹ میں چڑھ جائے گی اپکی زائمیں ہوں اچھی ترکی سے پوپ کریں تک کہ وہ کبھر ہو جائیں ہمیں جیسے چاکٹر جو ہے دیکھیں پوری ہمیں ہماری کے سٹیک پر ہمیں سپکٹر کریں گے ہمیں ریسپی ہے ضرور بنائیے گا شام کی چائے کے لئے آپ تو آپ کے میمان بھی بہت خوش ہوتے ہیں بچے تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں جب کیک پر ہمیں چوکلیٹ نظر آئے سپکٹر ہمیں سپکٹر کر لینا ہے سب کیک سٹیک پر ہمیں اس طرح سے سپکٹر کر دیں گے بہت ہی خوبصورت لگی رہے ہیں کالر فوڈ جو ہے چھوٹے سے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میمارل تو کچھ رکھ بیا ہو اس کو ہم دس منٹ کے لئے پھرک میں رکھیں گے کوکنٹ چوکلیٹ کیک سٹیک کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے یہ جھگ پر ریسپی بننے والی اور یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ کے میمان تو میمان آپ کی فیملی کے میمبرز بہت خوش ہو جائیں گے تو آپ نے ضرور بنانا ہے بہتی سوفٹ بہتی جوسی کیک کے ساتھ چوکلیٹ کا جو مزہ ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے فید بیگ کر کے بتانا بھی ہے کہ آپ نے میری ریسپی ٹرائی کی تو آپ کو کیسی لیں جاتے جاتے یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکتے ہیں انشاءالی ایک اور مزدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ